مینڈر کے علاقے بھیرہ سے شادی شدہ خاتون گوشتہ ایک ہفتے سے لا پتہ ہے خاتون کے افراد خاندان نے میڈیا کو بتایا کہ مینڈر کے علاقے بھیرہ کی رہنے والی نورین کوسر دختر محمد سکندر خان کے شادی پانس سال پہلے محمد تاریخ سے ہوئی تھی انہیں اٹھارہ مہینے کی ایک بچی ہے جو کی گھر پر ہے انہوں نے نورین کوسر کی اطلاع دینے کے لیے عوام سے پیل کی اور ساتھی اطلاع دینے والوں کو دس ہزار روپیے انام دینے کا اعلان کیا ہے اسے چو مینڈر نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن مینڈر میں مقدمہ درج کا لیا گیا ہے اور خاتون کے تلاش کی جا رہی ہے جگہ بہت تلاش کیا جہاں جہاں ہمارے رشتدار برادری کے لوگ تھے ہم نے وہاں بھی پتہ کیا لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہا ہے پھر ہم نے پولیس ٹیشن میں بھی رجوع کیا ہے لیکن اس وقت تک پولیس ٹیشن میں بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اگر کوئی اس بارے میں اس لڑکی کے بارے میں جہاں سے بھی ہمیں اطلاع دے گا اس کا نمبر خفیہ طور پر رکھے جائے گا اور اطلاع دینے والے کو دس ہزار روپیہ انام دیا جائے گا پولیس کی جانب سے زلہ پنچ کے تحصیل ہٹ کوارٹر سورنکورٹ میں دہی کھیلوں کا میلہ منعقد کیا گیا جس میں ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اسپورٹس ممیلے کی صدارات سورنکورٹ راجبیر سنگ نے کی جبکہ ڈی ایس پی سورنکورٹ تنویر جلانی مہمانے خصوصی تھے کھلاریوں نے ویٹ لفٹنگ ریسلنگ سمیت کئی مقابلوں میں اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے سورنکورٹ کے لوگوں نے اس طرح کے مقابلے منعقد کرنے پر پولیس کا شکریہ ادا کیا پنچ پولیس نے مینڈھر سب ڈیویزن میں دو روزہ رورل اسپورٹس ملے کا انعقاد کیا رورل اسپورٹس ملے گورنمنٹ ہائر سیکنڈی سکول مینڈھر منعقد کیا گیا رورل اسپورٹس ملے میں مختلف سرحدی علاقوں کے نوجوانوں سمیت اسکول کے طلبانے حصہ لیا اور کھیلوں کے مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظہرہ کیا ایس ڈی پیو مینڈھر نے بتائے کہ پولیس نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے اور کھیلوں میں اپنے صلاحیتوں کا مظہرہ کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے اور پولیس کے کاوشیں نوجوانوں کے لیے کارگرد ثابت ہو رہی ہیں یہ دو دن کا جو ہے ہم نے سبڈویزن مینڈر میں جو ہے رورل سپورٹس ملے گیا جو ہے انڈر سیویک ایکشن پروگرام کچھ پولیس نے جو ہے یہ ارگنائز کیا ہے جس میں جو ہے ڈیفرنٹ گیمز ہے اٹلیسٹ ایٹ گیمز جو ہے ہم نے اس میں جو ہے ڈالی ہیں جس میں سٹون لفٹنگ ہے ریسٹ ہینلنگ ہے کبڑی ہے ریسلنگ ہے ہنڈر میٹر تو ہنڈر میٹر سور ہنڈر میٹر یہ ساری گیمز ہیں اور مقصد اس کا یہی ہے کہ جو فار فلنگ ایریہ ہے اسپیشلی بارڈر ایریہ ہے وہاں کا جو یوت ہے وہاں کا جو مطلب جیمز کے لیے جن کو پیار ہے ان کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر لا کے ان کو جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ جو ہے جو انرجی ہے اور آج مینڈر میں بھی سپورٹس میلا جو ہے ڈسٹرک پولیس پونچ اور سب ڈیویزن مینڈر نے جناب شیزان بٹ ساب جو ایس ڈی پیو مینڈر ہیں کے پیس ان کے قیادت میں ہو رہا ہے اور بہت اچھا یہاں محول دیکھا گیا ہے بہت خلاڑی میں جوش اور جذبہ ہے اور بڑے کوئی ایکسپار طریقے سے وہ اپنے اپنے سکیل یہاں دکھا رہے ہیں میں یہی گزارش کروں گا کہ اس طریقے کے پروگرام سیوک ایکشن کے پروگرام اگر پلیس ڈیپارٹمنٹ بھی کرتی رہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہیں خلاڑیوں کو اس رورل ایریا کے لوگوں کو جو موقع ملتا ہے اپنے کو کسی پلیٹ فارم پہ پہنچنے کا کنزر میں سرنگر گلمرگ ہائیوے پر گونیپورا چھانپورا اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے پینے کے پانی کلے کر احتجاج کیا احتجاج و شامل مرد و خواتین نے الزام لگائے کہ نالہ فروزپورا سے باجری نکالنے کے وجہ سے پانی آلودہ ہو رہا ہے اور لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں احتجاجوں نے بتائے کہ رمضان کے مقدس مہنے میں لوگ پینے کے پانی کے لیے سخت مشکلات سے درپیش ہیں احتجاج کے وجہ سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک متاثر رہا مقابی لوگوں نے پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے سرکار سے مانگ کی پولیس اور سویل انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد لوگوں نے احتجاج کو ختم کی